یہاں موامر کذافی کے چاہنے والے بھی ہیں انہوں نے وینز کے اوپر اس کی تصویر بنا رکھی ہے اور یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے انتونی نے ہمارے آج کے گائیڈ ہیں یہ اور یہ ریلی آئرن ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کیل گھسائیں گے تو وہ بھی نہیں گھستا یہ میٹل کی طرح ہے کینیاں کے اندر مختلف 43 قسم کے قبیلے ہیں لیکن یہاں کی روایات کے مطابق یہ صرف کمواروں کے لیے ہے شادی شدہ اس کو نہیں رکھ سکتے لیکن تو مطلب یہ ہے کہ صرف ہم غیر ملکی ہی نہیں بلکہ کینیا کے لوگ بھی بڑے ڈرے ہوئے تھے جو الیکشن کو لے کے بات چل رہی تھی اسلام علیکم دوستو صبح بخیر آج ممباسا میں ہمارا پہلا دن ایکچلی شروع ہو چکا ہے تو آج ہم بک کر رہے ہیں کچھ لوکل ٹورز ہیلر پارک جائیں گے ڈاؤنٹان سٹی ڈوڈ ٹاون کچھ فورٹ ہیں وہاں پہ جائیں گے تو ہمیں لینے کے لیے یہاں پہ ہمارے دوست آ چکے ہیں یہ ہم نے وائٹر سے بک کیا تھا مسٹر عثمان تینکیو عثمان سو مجھے یہ چاہیے تھا کہ ویسے تو یہ جتنی بھی جگہیں ہیں میں بائی ٹیکسی بھی ہم دونوں کر سکتے تھے تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہمیں گائیڈ بھی مل جائے جو ہمیں پراپرلی چیزوں کے متعلق بتائے تو یہاں پہ ایک فورٹ جیزس ہے اولڈ موسک ہے اس کے علاوہ بہت انٹرسنگ ہسٹری ہے یہاں اس شہر کی اور یہ تقریباً کوئی دو ہزار سال پرانا شہر ہے یہاں پہ بہت سے لوگ آئے عربوں نے اس کے اوپر کچھ در حکومت کی پھر پرتگالیوں نے یہاں پہ بسیرہ رکھا بریٹش نے یہاں تقریباً انیس سو پچاس تک ان کے دیرے یہاں پہ تھے تو مختلف اقوام تھی یہاں پہ ہر ایک کا آپ کو سٹائل ملے گا کسی نے یہاں پہ اپنے سٹائل سے عمارتیں بنائیں تو ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے اور پھر آخر پہ ہم نے ہیلر پارک بھی رکھا ہے جہاں پہ سی ویو بھی اچھا ہے اور مختلف جانور جو کینیاں کی پہچان ہیں جنگلی وائل لائف تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ممباسا میں بہت سارے عربز آباد ہیں اس لئے آپ کو یہاں پہ بہت ساری ورائٹی انسانوں میں بھی ملتی ہے کوئی بلیک ہیں کوئی براؤن ہیں کوئی وائٹس لوگ بھی ہیں یعنی ٹورسٹ بھی آتے ہیں تو عرب یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور وہ پرمننٹلی یہاں پہ آباد ہیں اس کے مطالق میں اسٹری پڑھ رہا تھا کہ جب یہ عراق کوئیت وار ہوئی تھی اس وقت بھی جو کوئیتی تھے وہ یہاں پہ آگئے اور بعد میں آباد ہو گئے تو یہ ممباسا سٹی ہے یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ٹک ٹک بھی آوائلیبل ہیں یہاں پہ بہت زبردست کلرز ہیں ان کے یالو گرین اور ریڈ اور پبلک ٹرانسپورٹ یہ ہائیس وینز ہیں اور ایک اچھی چیز کہ آپ کو ہر روڈ کے اوپر مسجد نظر آتی الحمدللہ یہاں موامر کذافی کے چاہنے والے بھی ہیں انہوں نے وینز کے اوپر اس کی تصویر بنا رکھی ہے وہ بھی چونکہ افریقہ کا حصہ تھا اور لوگ یاد کرتے ہیں اس حکمران کو جو چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ وہ ہی اچھا تھا یہ ایک وین ہے جس کے اوپر کذافی کی تصویر بن رہی ہوئی ہے روڈ کے اوپر انہوں نے تقریباً دنیا کے تمام ممالک کے جھنڈے لگا رکھے تھے وہ پیچھے گزر گئے اور اس میں میں پاکستان کا جھنڈا تلاش کرتا رہا تھا اور فورشنیٹلی مجھے مل بھی گیا تو ہمارا سب سے پہلا سٹراب ہوا ہے اکمبہ ہینڈی کرافٹ انڈسٹری میں اور یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے انتونی نے ہمارے آج کے گائیڈ ہیں یہ تو یہ ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہے اور یہاں پہ موسٹلی جو ہے وہ لکڑی سے چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے آپ نے ایجپٹ میں دیکھا تھا پتھروں سے تصویریں اور شکلیں بنائی جاتی ہیں تو یہ اتنی فیمس اور پاپولار اور زبردست ان کی وہ ہینڈی کرافٹ سکل ہے کہ یہ انسانوں کی شکلیں بھی لکڑی کی اوپر بڑا زبردست بناتے ہیں تو آگے چل کے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ دو طرح کی لکڑی یوز ہو رہی ہے ایک تو یہ ایبونی اور دوسری نیم نیم تو آپ جانتے ہیں یہ درخت ہے نیم کا تو نیم سے ماسک اور دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے انہوں نے یہ بتایا یہ نیم سے بنائی اور یہ ایبونی یہ درخت یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو بلیک ہے ان کے نزدیک یہ آئرن ہے اور یہ ریلی آئرن ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کیل گھشائیں گے تو وہ بھی نہیں گھشتا یہ میٹل کی طرح ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کرافٹمین یہاں پہ اپنے ہاتھوں سے یہ بنا رہے ہیں سب میں اس کو زوم کر دیتا ہوں تو یہ بہت زبردست کاریگری ہے اور ہاتھ سے یہ سب کچھ دیکھیں اب یہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا یہ کافی وزنی ہے تو یہ آپ سمجھ لیں میٹل ہے تو ابونی درخت ہے ابونی تو اس کو یہ اس پرڈکٹ کے لیے یوز کرتے ہیں جو انہوں نے سو دھر سو سال تک جس کو چلانا ہو یہ صرف شکلیں بنانے کے لیے نہیں بلکہ برتن بنانے کے لیے بھی لکڑی کا استعمال کرتے ہیں اور یہ پورا برتن اس کو آپ کسی چیز کو سٹور کرنے کے لیے پانی پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ پورے افریقہ کے نقشے پہ بنایا گیا ہے نیم کے درخت سے تو یہ ایک اور لکڑی کی قسم ہے ٹیک ووڈ اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کو بنایا ہے تو پچاس سال تک اس کو کوئی کیڑا نہیں کھا سکتا یا کہہ لیجئے کوئی اس کو گھن نہیں لگ سکتا بیسکیلی یہ جو اکھمبہ فیکٹری ہے تو یہ ان کا کینیاں کا ایک قبیلہ ہے کینیاں کے اندر مختلف تینتالیس قسم کے قبیلے ہیں دو لینگویج یہاں پہ نیشنل لینگویج کے طور پر جانی جاتی ہے ایک انگلیش اور ایک سوہیلی تو سوہیلی اور انگلیش ہر کوئی بولتا ہے لیکن یہ جو تینتالیس قبیلے ہیں ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں تو یہ جو قبیلہ ہے یہ اکھمبہ ہے اور اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ انہوں نے ایک مسائی قبیلے کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی ہوئی تھی تو ان کے جو سولجر میں نے ان کی پکچر بنائی لکڑی کے ساتھ اور وہ اس کو مارتے تھے اپنے لوگوں کو ٹریٹ کرتے تھے کہ اس سے نفرت کرنی ہے اس سے لڑنا ہے تو کرتے کر آتے وہ جو چیز اس نے ایڈوکیشن کے لیے شروع کی تھی اس میں پھر وہ ایکسپرٹ ہو گئے اور یہاں پہ جب بریٹش آئے تو انہوں نے وہ چیزیں خریدنا شروع کر دی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو ایک لڑائی کے لیے شروع کیا تھا تو اب کیوں نے اس کو ٹریٹ بنا لے تو وہیں سے پھر یہ ٹریٹ کی صورت اختیار کر گئی اور آج یہاں پہ آپ کو اکمبہ ٹرائب کے لوگ نظر آتے ہیں جو لکڑی کی آئٹمز بنا رہے ہیں اور بہت ہی قیمتی لکڑیوں سے بنا رہے ہیں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے ایبونی کی لکڑی اور یہ کافی بھاری ہے دیکھیں اٹھائی نہیں جاری اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے یہ بلیک جو آئرن ٹائپ لکڑی ہے وہ اندر ہے اور اسی سے بنا ہے یہ والا اب یہ ذرا آپ دیکھئے کیا زبردست قسم کی چیز بنائی ہے اندر سے جو وہ بلیک وڈ ہے اس کو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ایسا زبردست کانچھانٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ مسائی جو وارئر ہیں ان کی انہوں نے تصویر بنائی ہے اور یہ ایک ہی پیس ہے ایک لکڑی کو اس طرح سے بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے اس کا سینٹر سے جو بلیک وڈ نکل رہی تھی وہ والی ہے یعنی یہ جو چیز ہے یہ والی یہ اس سے انہوں نے بنائی ہے اس لکڑی سے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر محنت کی ہوگی اس ایک پیس کو بنانے میں جو کہ سو سال تک پڑا رہے تو اس کو کوئی کیڑا نہیں کھا سکتا ان تصویروں کے اندر انہوں نے اپنے کلچر کو بھی ریپریزنٹ کی ہے کہ یہ بابا جی ہیں عمر کے کافی پچھلے عصے میں پہنچ چکے ہیں چار بیویاں ہیں بیس بچے ہیں اور یہ اس فکر میں ہیں کہ ان کو کھانا کیسے کھلانا ہے ان کی ضرورتیں کیسے پوری کرنی ہیں تو یہ فکریں معاش اور بیچارے کا سوچ سوچ کے سر بھی ایسے لمبا ہوا پڑا ہے تو یہ اپنے کلچر کو بھی دکھا رہے ہیں اپنے اس سکل کے ذریعے یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہائی جیمبو جیمبو تو یہ یہاں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا دوں کہ آپ یہاں کی نیا میں کسی کو آپ نے گیلکم کرنا ہو گریٹنگ ہو تو جیمبو کہتے ہیں جیمبو کہیں گے تو وہ آپ کو دو دفعہ جیمبو کہیں گے تو یہ ایک دوسرے کو الیک سلیک کرنے کا خوش آمدید کہنے کا طریقہ ہے جیمبو کے ساتھ یہ وہ درخت ہے ایبونی جس کا ہم نے آپ کو لکڑی دکھائی تھی بہت سٹرونگ ہے اور یہ دیکھئے اوپر سے بلکل باریک شاکھیں ہیں اور یہ نیچے سے ہی یہ والی چیزیں ہی استعمال میں آتی ہیں زیادہ تر اور اوپر بھی دیفنیٹلی یہ جو پیس ہیں چھوٹی آئٹمز کو تیار کرنے کے لیے یوز ہو جاتے ہیں تو ایبونی اس کو تیار ہونے میں تقریباً آٹھ سے نو سال لگتے ہیں یہ اس کی تھوڑی سی آپ کہہ لیجئے ڈس اڈوانٹیج ہے کہ جلدی تیار نہیں ہوتا لیکن جب تیار ہو جائے تو لکڑی بڑی شاندار ہے یہ اوپر سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز ہم نے دیکھی یہ جب آٹھ کی بات ہو نا آٹھ کی جیسے میں نے آپ کو سر لنکا میں دکھایا تھا ایجپٹ میں دکھایا تھا تو جب آٹھ ہوتا ہے تو آٹھ کے اندر میل اور فی میل کا اٹریکشن اور ان کا ملنا نہ دکھایا جائے اور ان کو اکٹھا نہ دکھایا جائے تو آٹھ پورا نہیں ہوتا یہ جہاں پیچھے اپنا کلچر دکھا رہے تو وہیں انہوں نے یہ کچھ ایلینز ٹائپ میل فی میل جوڑے کا یہ نمونہ بھی بنایا جو سائز میں قدم چھوٹی ہے یہ فی میل ہے اور جو بڑا مجسمہ ہے وہ میل ہے تو یہ انہوں نے اپنے ٹرائب کی حوالے سے بڑا ہی ایک رومنٹک سا سین کریئٹ کیا ہے تو کلچر خواہشات کے ساتھ ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی یہاں پہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں جیسے ہی آپ سٹک دیکھ رہے ہیں اس کے ایک حصے پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہاتھ بنا ہوا ہے اور دوسرے حصے پہ یہ شوز پہننے کے لیے جو سٹک ہوتی ہے وہ بنائی گئی ہے اب اس کو بنانے کا مقصد کہ آپ اس سے خارش کر سکیں لیکن یہاں کی روایات کے مطابق یہ صرف کمواروں کے لیے ہے شادی شدہ اس کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے پاس خارش کرنے کے لیے تو بی بی موجود ہے نا تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہیں اور جن کو خارش ہوتی ہے اب یہ خارش ہونا اس کو بڑے پرسپیکٹیو میں لیا جا سکتا اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے کیونکہ خارش کا انصر بہت غالب ہوتا ہے اکثر لوگوں پہ تو یہ شاید یہاں پہ ہزاروں کی حساب سے جانی چاہیے اب جاندے ہیں کہ آفریقہ کے اندر جڑی بوٹیوں سے بہت زیادہ علاج کیا جاتا ہے اور ان سے اپنی صحت کو منٹین رکھا جاتا ہے تو یہ یہاں پہ ایک جڑی بوٹی ہے مچیچہ اس کو بول رہے ہیں اور یہ اس کا درخت آپ کہہ لیجئے پودا ہے چھوٹا سا تو مچیچہ جو ہے یہ انسان کے اندر امیونٹی بہت اچھے سے پیدا کرتی ہے اور یہ حاجمے کے لیے بہت اچھی ہے تو یہاں کینیا کا جو بھی لوکل فوڈ ہے وہ اس کے مچیچہ کے بغیر مکمل تصور نہیں کیا جاتا اور ڈاکٹر حضرات سرجری والے پیشنٹ کو زیادہ بیمار کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ زیادہ سے زیادہ کھائیں یہ اس کا ایک بڑا پتہ ہے تو اب بھی انہوں نے نیم کا بھی بتایا نیم سے بھی علاج ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو یہ مچیچہ یہ انسان حاجمے کے لیے امیونیٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں جیمبو جیمبا جیمبا یہاں پہ یہ فائنلائز ہو رہی ہے یہاں پہ یہ فائنلائز ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ رہی ہے یہ جو سوراکھ یہاں پہ ہیں یہ اس کی ڈیکوریشن کے لیے کیے گئے ہیں بعد میں ڈیکوریشن بھی کی جائے گئے ہیں پاکستان پہیستان کینیا ہے کیا ہے کیوں کیا ہے یہ سوراکتا ہے بھی افرکا ہے جی توراک نوڑیشن کیا ہے ہمیں ہیں ہم تحdi lہو لازم بڑا ملید آپ میں ڈیکوڑیشن ہم انتقام پہ لئی ہے تو مطلب یہ کہ ہم غیر ملکی نہیں بلکہ کینیا کے لوگ بھی بڑے ڈرے ہوئے تھے جو الیکشن کو لے کے بات چل رہی تھی جو بندہ جیتا تھا اسی کو انہوں نے کہ یہ اب پریزیڈنٹ بنے گا تو اب دوبارہ ایلیکشن نہیں ہوں گے اب سٹیبیلیٹی آ چکی ہے تو یہ لوگ بھی سب کا سانس لے رہے ہیں فدرام اوہ 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 تینکیو اوہ یہ یہاں کا جو لوکل ٹräڈیشنل میوزک ہو اس کے لئے انہوں نے بنایا ہے وہ نے نے سے اس کے لئے میہے جیسہ کے لئے جیس ہے اوہ جیسے پターنڈ آہ اوہ یہ گاہ کی خال سے بنئی ہوئی چیز ہے ہاں smaller نظر لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی چیزوں کو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ پھر جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں بیچی جاتی ہیں اور پھر ان سے جو ریونیو حاصل ہوتا ہے وہ ان کو فائدہ مند ہوتا ہے اور ٹورسٹ کا آنا وہ گورنمنٹ کے لیے اور پورا ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ابھی انتونی نے اس کا بدایا کہ یہ بادام کا جو پھل ہے وہ ہے اس کے اندر جو شیل نکلتا ہے اس کے اندر نٹ ہوتا ہے بادام لیکن اس کو مرد وہ کھانا پسند نہیں کرتے کیونکہ جیسے ہی وہ اس کو چھیلتے ہیں دان سے تو ریڈ لیکویٹ نکلتا ہے اگر ہونٹوں پہ لگ جائے تو یوں لگتا ہے جیسے مرد کسی عورت کے پاس گیا تو اس کی لپسٹک لگی ہے تو انتونی نے بتایا کہ خاص طور پر شادی شدہ مرد اس کے قریب بھی نہیں جاتے کیونکہ گھر میں جا کے پھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر خواتین پوچھتی ہیں کہ تمہارے یہاں پہ سرخی لگی ہوئی ہے تو کہاں سے ہو کیا ہے تو اس حوالے سے جوک بھی ہے لیکن اس میں کچھ حقیقت بھی ہوگی تو مرد جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ خواتین سے اس کو چھیلا جاتا ہے وہ چھیلتی ہیں اس کو اور پھر جب اندر سے نٹ نکلتا ہے بادام اس کو کھاتے ہیں اور پھر مرد حضرات ضرور کھاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ جسمانی اور خاص طور پر جنسی طاقت ہے اس کے لیے یہ بادام بہت اچھا ہے مردوں کے لیے جس طرح ہم پاکستان میں اس نیم کے درخت کو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ نیم کا درخت ہے نیم کے درخت کو کافی زیادہ بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پر جو پھنسیاں نکلتی ہیں اس کے لیے کھانسی کے لیے مو کی کئی بیماریوں ہوتی ہیں ان کے لیے تو یہاں کینیا کے اندر بھی نیم کے درخت کو بہت سی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی کو ملیریا ہو گیا تو اس کے پتے وہ پانی میں اُبال کے دو سے تین دن تک وہ پیئے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بیماری اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے تنے کے اوپر چھلکا ہے اس کو اگر اُبال کے اس کا پانی پیا جائے تو وہ ملیریا کے لیے اچھا ہے اور وہ کہہ رہے تھے اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کو دکھا لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوویڈ ہو تو نیم کے درخت سے علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ مچیشہ وہ کھایا جاتا ہے انسان کے لیے آزمے کے لیے اور دیگر چیزوں کی بہتری کے لیے تو اوورال بہت سارے ایسی جڑی بوٹیوں اور درخت بھی ہیں جن سے نیچرل علاج کیا جاتا ہے اور پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں یہاں پہ مچھروں کو بھگانے کے لیے بھی نیم کو جلایا جاتا ہے اور پھر اگر مچھر لڑ جائے ملیریا وغیرہ تو اس کا علاج بھی پھر اسی نیم سے کیا جاتا ہے تو یہ ہمارا یہاں کا ٹور تھا اکمبا ووڈکرافٹ فیکٹری میں یہاں چیزیں تو دیکھی ہی بہت کچھ جانا بھی بہت انٹریسٹنگ فیکٹس کینیا کے بارے میں ان کے ٹرائبز اور ان کی لینگویجز کے بارے میں اور پھر وہ آگے جو چیزیں بنا رہے ہیں وہ کیسی دیکھتی ہیں ان سب کے مطالق بہت اچھا لگا تینکیو سو مچ انتونی تو یہ ہم ان سے سکینیا کی لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں تو کچھ لاوز اب جیمبو کا تو پتہ چل گیا اب آئیسا ہستا اور چیزوں کا بھی پتہ چل گیا اکمبا ووڈکرافٹ فیکٹس اکمبا ووڈکرافٹ اکمبا ووڈکرافٹ پولے 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 اچھا پولے پولے ہم نے سیکھا نہیں وہ پتہ چل گیا بس یہی جانا کہ ان کے اندر بھی بیس ہے پولے پولے جیسے پنجابی میں آئیسا ہستا علی علی ان کے اندر بھی وہی اس کو سلولی سلولی آئیسا ہستا پولے پولے وہی لفظ ہے